نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد آلن نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم من سطر مسلمن سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ و صدق رسولِهُ النبی والکریم والأمین حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرما جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے دوسری حدیث میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرما لا يستر عبد عبدا فی الدنیا اللہ سطرہ اللہ یوم القیامة جو بندہ کسی شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ عز وجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے رواعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اشار فرما لا ير المؤمن من اخیہ عورتن فیسترہا علیہ الا دخل الجنہ مومن بندہ جب اپنے بھائی کا کوئی آئیب دیکھے اور اسے چھپائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات مدینہ کے ایک کوچے سے گزر رہا تھا کہ ہمیں ایک گھر میں چراغ جلتا نظر آیا تو ہم اس کی طرف چل دئیے جب ہم وہاں پہنچے دروازہ بند تھا اندر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرما تم جانتے ہو جی گھر کس کا ہے میں نے کہا نہیں فرما یہ گھر ربیہ بن عمیہ بن خلف کا ہے اور وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ شراب پی رہا ہے تمہاری کیا رائے ہے کیا ہم انہیں گرفتار کر لیں میں نے عز کیا میری رائجے ہے کہ ہم نے وہ کام کیا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُ تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے ترشیف لے گئے یہ واقعہ سطر پوشی کے وجوب اور عیوب کی جستجو میں نہ پڑھنے پر دلالت کرتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان دیشان ہے مَنْ أَقْرَّ عَيْنَ مُؤْمِنٍ أَقْرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ جس نے کسی مومن کی آنکھ ٹھنڈی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھ ٹھنڈی کرے گا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ فَرَّ جَمِمْ مُؤْمِنٍ مَغْمُومٍ اَوْعَعَانَ مَظْلُومًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَلَاسًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَ جس نے کسی غمزدہ مومن کی مشکل دور کی یا کسی مظلوم کی مدد کی اللہ عزوجل اس شخص کے لئے تحتر مغفرتیں لکھ دیتا ہے ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لئے وہ حاجت کو پورا کر سکے جنا اس کا یہ عمل اس کے لئے دو مہینے کے اعتقاف سے بہتر ہے مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ دن کے وقت ان کے حقوق میں مشغول رہیں اور صرف فرضی نمازوں پر اقتفاہ کریں اور اوراد و وظائف کو رات میں پورا کر لیں جیسا کہ امیر المومنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے نیند سے کیا واسطہ اگر میں دن کے وقت سوں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کر دوں گا اگر رات کے وقت سوں تو اپنا حق ضائع کر دوں گا